بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خاقصہ تحریکی طرف سے مرکزی تحریک منحاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے اس تشویشناک خوفناک خطرناک حالات کے اندر اس پاکستان قومی امن کانفرنس کا انعقاد کیا اور یقیناً آج ہمیں مل بیٹھ کر سوچ و بچار کرنے کے لیے پاکستان کی وحدت پاکستان کی سلامتی پاکستان کے وفاق کو پاکستان کی اقائیوں کو اور پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان میں دہشتگردی کے خاتمے کے لیے آئندہ لاح عمل تیار کرنے کا ایک موقع فراہم کیا ہے یقیناً ہر ذی شعور انسان ہو اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو وہ مسلمان ہو عیسائی ہو سکھ ہو ہندو ہو پارسی ہو وہ یقیناً دنیا کے اندر اور اس ملک کے اندر کسی بھی صورت میں دہشتگردی نہیں چاہتا یقیناً وہ چاہتا ہے کہ امن کا قیام ہو وہ چاہتا ہے کہ اسے اس کے حقوق ملیں سلامتی ہو تاکہ وہ خوشحالی کی زندگی گزار سکے پر امن زندگی گزار سکے اسلام بیسے بھی امن اخوت اتحاد اور انسانیت کا درس دیتا ہے ہم تو کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ ہمارے اپنے اس وطن عزیز کے اندر کسی بھی ستہ پر کسی بھی جگہ پر کسی بھی شہر اور خطے میں بد امنی پیدا ہو دہشتگردی پیدا ہو یا خودکش حملے ہو موسیقی موسیقی